گورنر خیبر پختون خواہ نے صوبائی حکومت کی آڈٹ کا مطالبہ کر دیا خیبر پختون خواہ میں آگ لگی ہے اور یہ اسلام بات میں آگ لگانا چاہتے ہیں کیا صوبے کو دہشت گردوں کو حوالے کر دیں وزراللہ نہیں آئے لیکن اے پی سی پھر بھی ہو گئی گورنر خیبر پختون خواہ فیصل کریم کنڈی کی نے اس کانفنس کہا صوبے کے سیاسی اور معاشی مسائل پر سیاسی اور ٹیکنیکل لو کمیٹیز بنائیں گے صوبے کو این ایف سی آوارڈ فوری دیا جائے پاک افغان تیجارتی راستے کو کھولا جائے اے پی سی کے مشترکہ الامی میں کہا گیا گز اجتماعہ ستر سے زائد سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے قرم میں فرقہ ورنہ فساد کی آگ میں دو سو سے زائد جانے زائد ہو گئیں مرکزی اور صوبائی حکومت امن و آمان کے قیام میں ناکام رہی گورنر ہاؤس میں صوبے کا مسترد شدہ ٹولہ جمع ہوا اے پی سی پی ٹی آئے کی خلاب بیانیاں بنانے کی ناکام کوشش ہے مشیر اطلاعات خیبر پختنخواہ بیرسٹر سیف کا گورنر کے اے پی سی پر عدی عمل کہا گورنر صوبے کا چیف ایگزیکٹیب بننے کی کوئیکٹنگ نہ کرے اے پی سی بلانا گورنر کا نہیں منتخاب حکومت کا مینڈیٹ ہے گورنر وفاق کا نمائدہ ہونے کے ناتے مرکز سے بقایا جات لیں شاکت یوسف زی بولے اے پی سی گورنر کی الاغ ڈیڑ اینڈ کی مسجد بنانے کی کوشش ہے قرم کے معاملات کو حل کرنے کے لیے قبائل کا گرینڈ جرگاہ وہاں پہنچ چکا ہے اے پی سی صوبائی حکومت کی کوششوں کو سبوتاس کرنے کی کوشش ہے خیبر پختنخواہ کے وسائل دھرنوں پر خرچ ہو رہے ہیں عوامی مسائل کال صوبائی حکومت کی ترجیح نہیں اے پی سی وزیرالہ ہاؤس میں ہونا چاہیے تھی پی فاقی وزیر امیر مقام کی اے پی سی میں گفتگو وزر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کا اے پی سی سے انکار کرنا شرمناک ہے بارہ سال سے صوبے پر حکمران جماعت کو عمل نہیں چاہیے علی امین گھنڈا بور کے پاس اسلامباد پر حملہ کرنے کے لیے وقت ہے لیکن پشتون قوم کے بہتر مستقبل کے لیے وقت نہیں فتنہ پارٹی سیکیورٹی فورسز کے خلاف گھٹیاں مہم چلانے میں مصروف ہے چبیسوی آئینی ترمیم کے خلاف درخواست وبر سمات کیلئے فل کورٹ تشکیل دیا جائے جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس جہیہ آفریدی کو خط لکھ دیا خط میں لکھا کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس اور سپریم کورٹ کا درخواست سمات کیلئے لگانے کا حکم دیں جوڈیشل کمیشن کا 6 دسمبر کا اجلاس مواخر کیا جائے چبیسویں آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نوکی گئی تھی آئینی ترمیم کے خلاف دو درجن سے زائد درخواست زیر التباہ ہیں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست منظور بھی ہو سکتی ہیں اور مسترد بھی چبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست منظور ہوتی ہیں تو جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کی وقت ختم ہو جائے گی ایسی صورتحال اداری اور میمران کے لیے شرم اندگی کا باعث بنے گی توش خانہ ٹوکیس میں بشرا بی بی کے وارن کی رفتاری جاری سابق خاتون اول سمات کے لیے عدالت میں پیش نہ ہوئی عدالت نے بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی عدالت نے بشرا بی بی کے زامن کو بھی نوڈے سیاری کر دیا سپیشل جیج سینٹرل شاروخ ارجمن نے اڈیالا جیل میں کیس کی سماعت کی جوڈیشل کمیشن میں تبدیلیاں بیریسٹر گوہر جوڈیشل کمیشن کے میمر برگئے عمر عیوب کی جگہ بیریسٹر گوہر خان کو میمر بنایا گیا شیبلی فراز کی جگہ بیریسٹر علی زہفر جوڈیشل کمیشن کے رکن مقرر چیف جیسٹس پاکستان جہیہ آفریدی کے منظوری کے بعد نوٹیفکیشن چھاریں حکومت قائند آفت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے پر غور مشترکہ اجلاس میں مدرسہ ریجسٹریشن بیل منظوری کیلئے پیش کیا جائے گا پارلیمانی ذرائع کے مطابق اس بل کو صدر مملکت نے اعتراض لگا کر واپس بھیجوا دیا تھا ملانا فضل رحمہ نے بلاول بوٹو سے ملاقات میں بل پر دستخط کے نہ کرنے پر شدید تحفوزات کا اظہار کیا تھا ملانا نے آئندہ کسی بھی قسم کا تعاون مدرسہ ریجسٹریشن بل کی منظوری سے مشروط کر دیا بلاول بوٹو نے حکومتی احتیداروں سے رابطہ کر کے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی تجویز دی مشترکہ اجلاس میں دیگر بلز بھی منظوری کے لیے پیش کیا جانے کا امکان بیٹی ایم اختلافات دور کرنے کی کوششیں شروع وزرعالہ خبر پختم خالی امین گھنڈا پر کا عاطف خان سے فون پر رابطہ کہا اختلافات سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے مل بینڈ کر مسائل حل کرنے ہوں گے پی ٹی ای احتجاد سے گرفتہ 33 کار کنان کی شناک پریٹ کے آرڈر کے خلاف کے اسلامباد ہائی کورڈ کے جسٹس عربا محمد طاہر نے درخواس پر فیصلہ محفوظ کر لیا دوران سماس جسٹس عربا محمد طاہر نے ریمارکس دیے کہ جوڈیشل میجیسٹریٹ نے شناک پریٹ کا آرڈر کیسے لے دیا وہ تو زیادہ سے زیادہ رہداری ریمان دے سکتے تھے شناک پریٹ ایگزیکٹیو نہیں بلکہ جوڈیشل میجیسٹریٹ نے کرنا تھی یہ جو ساری ایکسرسائز آپ کر رہے ہیں سب فالتو ہے آپ یہ سب کر کے کیوں لوگوں کی آنکھوں میں دھول چھونک رہے ہیں کیا پروسیکیوشن سرکار کو بھی دھوکہ دے رہی ہے اس سب کا پروسیکیوشن نہیں ملزمان کو فائدہ ہوگا اس پر توہینی عدلت کی درخواست دائر ہوئی تو سیکرٹی داخلہ کو بلالوں گا سندھ ہائی کورٹ میں ریگولر اور آئینی بینچز کے دائرہ اکتیار پر تنازہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کے فیصلے کے باوجود تنازہ حل نہ ہو سکا کیس کی سماعت کے دوران جسٹس زفر احمد راجپوت نے کہا جو کیسز ریگولر بینچ کے دائرہ اکتیار میں نہیں آتے ہم نہیں سنیں گے جو کیسز آئینی بینچ کے لیے ہیں وہ کیسز وہی بینچ ہی سنے گا وکلا نے کہا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کیسز کی سماعت کا دائرہ اکتیار واضح کر چکا ہے جن کیسز میں ریگولر بینچ فیصلہ دے چکا ہے عمل درامت نہ ہونے پر توہین عدالت کی کاروائی کا اکتیار بھی اسی بینچ کا ہے جسٹس زفر احمد راجپوت نے ریمارکس دیئے چاہے توہین عدالت کا کیس ہی کیوں نہ ہو جو کیسز آئینی ہیں وہ وہی جائیں گے عدالت نے مزید کیسز سماعت کے لیے آئینی بینچ کو بھیج دیئے مولانا اور بلاول ملاقات میں برف نہ پھگل سکی سربراہ جی وائی سے چیرمن پیپلز پارٹی کی ملاقات اندرونی کہانی کے مطابق مدارس ریجسٹریشن بل پر پیش رفت نہ ہو سکی بلاول پھٹو نے بل کی منظوری نہ ہونے پر وجوہات سے مولانا فضل الرحمان کو آگاہ کیا کہا پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ورکنی ریلیشنشپ جاری رکھے گی بل کی رکاوٹ کہیں اور سے ہے فضل الرحمان بولے آپ قانونی اور اخلاقی جواز کھو چکے بل پر صدر کے دستخط نہ ہونے کے باوجود دس روز بعد بل قانون بن چکا پاکستان کے پاس زمباوے کو چھٹی بار وائٹ واش کرنے کا موقع پاک زمباوے تیسرا ٹی ٹونٹی میچ آج کھلا جائے گا کومی ٹیم ابتدائی دو میچز جیت کر سیریز میں ناقابل شکست برتری حاصل کر چکی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان ہنڈٹ انڈیکس میں بارہ سو چھانوے پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس نے ایک لاکھ چھ ہزار کی نفسیاتی حد بھی اوبر کر لی حصے کی زبادست خرید افروف سے مارکٹ میں مجموعی طور پر ایک آشاریہ دو تین فیزت اضافہ ہوا پاکستان میں جہازوں کا تیل بنانے والا پہلا منصوبہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے منصوبے کے لیے فرنڈز کا اعلان کر دیا ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے آٹھ کروڑ باسٹھ لاکھ ڈالر کا یہ منصوبہ شیخوں پورا میں لگے گا ایشیائی اور پیسیفک میں یہ پہلا پرائیوٹ سیکٹر منصوبہ ہوگا منصوبے سے دو سو کلو ٹن سالانہ پیداوار ممکن ہو سکے گی منصوبے کا مقصد پاکستان میں جہازوں کے لیے سستا تیل بنانا ہے اس میں تیار ہونے والا تیل محولیاتی لحاظ سے محفوظ ہوگا پی پی ایک سو انتالیس شیخ پورا میں زمنی الیکشن کا میدان سج گیا مسلم لیگ نون پی ٹی اے سمیت دس امیدوار آمنے سامنے پولنگ پر ووٹرز کی آمد کا سلسلہ جاری پولنگ سٹیشنز پا سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے پولنگ آمل شام پانچ بجے تک جاری رہے گا سی ایس ایس خصوصی امتحان دو ہزار تیس کے تحریری امتحان کے نتائج جاری تحریری امتحان میں مجموعی طور پر پانسو انیس امیدوار کامیاب ہوئے ایف پی ایس ای کے مطابق اکیس ہزار نو سو سنتالیس امیدواروں نے تحریری امتحان کے لیے رجوع کیا صرف پندرہ ہزار دو سو پنتالیس امیدواروں نے تحریری امتحان میں شرکت کی تحریری امتحان میں کامیابی کا تناسو 3.40 فیصد رہا ہے